موسیقی ہم سنیں گے تمہاری فریاد میرے بزرگ بتاؤ کون ہے وہ ظالم جس نے تم انسانوں کی زندگی کو آہوں اور آنسوں میں بدل دیا ہے وہ ظالم ہے سب سے بڑی حکومت کا بادشاہ شہر زمرد کا بادشاہ شہر زمرد کا بادشاہ زمرد شاہ باختری لکا ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تو خدا کا ماننے والا سلطنت خدا داد کا نیک دل بادشاہ ہے وہ بندے سے خدا بن گیا ہے خدا بن گیا ہے نوزباللہ استغفراللہ قاضی محترم وہ بادشاہ دولت اور طاقت کی نشے میں گمراہ ہو کر چھوٹا نکلی خدا بن گیا ہے گا اس شیطان کو ہم انسان بنائیں گے اللہ کا فرمان سنائیں گے ظلم سے روکیں گے اگر وہ نہیں مانا تو پھر ہم اسے سزا دیں گے حضور عالی دماغ دور اندیش باشا سلامت مجھ کو تاہ اندیش حقیر وزیر کی گستا کی معاف کریں یہ غلام یہ ارز کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اسے نصیحت کریں یا سزا دیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس زمین سے ہے تعلق ہے بہت گہرا تعلق ہے وزیر آزم ایک بیدین ملک کے بادشاہ اور وہاں کے انسانوں کو دین حق اللہ کی سچائی کا پیغام سنانے کا تعلق ہے حق دے اے خدا پرست باشا تاکہ اس شیطانی خدا قصر تن سے جدا کر دو نہیں منہگار ملزم کو اپنے صفائی بیان کرنے اور صدرنے کا پورا موقع دینا چاہتا ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے جادو سے اس کی زبان بند کر دی تک یہ کوئی جادو نہ کر سکے نہیں اس کی زبان کھول دو ہم اسے سزا دینا نہیں چاہتے بلکہ اسے سچائی کا راستہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح نجیس چیز پی کر شرابی انسان جب بہت زیادہ نشے میں چلتا ہے تو اس کا ہر خدم غلط پڑتا ہے کھول دو اس کی زبان سنا کیا سنانا چاہتا ہے تو ہم تجھ پر ظلم کرنا نہیں چاہتے یہ تیرا ظلم ہے بادشاہ ہاں تیرا یہ سپہ سالار امیر حمزہ مجھے خدا بننے سے روکتا ہے پچاس لاکھ آدمیوں میں سے دس لاکھ آدمی مجھے خدا مانتے ہیں اس خدا وحدہو لا شریک کو پہچان زرے زرے میں اس کی خدرت چھپی ہوئی ہے یہ پھول پتے یہ بینہ کھمبے کا آسمان روز سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے پھر صبح مشرق سے نکلتا ہے یہ سب کیا ہے خدا کی خدائی کا سموت ہے یہ تُو اس سچائی کو مان لے میں تجھے چھوڑ دوں گا یہی میرا انصاف ہے نہیں میں یہ فرمان نہیں مانتا نہیں مانتا تو پھر سزا کا حق دار ہے تُو کل صبح شہر کے اس چوراہے پر جہاں اس نے انسانوں کے سر کٹے ہیں اس نقلِ خدا کو اس کے بدھ کے سامنے ہی اس کا سر کٹ دیا جا آئیے باچہ آئیے آئیے بادشاہ صلی اللہ آئیے بادشاہ صلی اللہ آئیے بادشاہ صلی اللہ کتلس میں ہوش ربا کے شیطانی باغ کی فتنہ ساز بلبل تصویر جہاں جادو اپنے جادو بھری آواز سے شہزادہ آفتاب کو دیوانہ بنا کر اڑا کر لے گئی ہمیں جواب دو جواب دو ہمیں خطرہ تھا تو اس کی روک تھام کیوں نہیں کی انتظام کیوں نہیں کیا شہزادہ آفتاب کی حفاظت کیوں نہیں کی اس کی نگہبانی اس کی رکھوالی میں کمی کیوں کی مگر حضور بادشاہ صلی اللہ ہماری بات پر یقین فرمائیں کہاں جاؤگی تم جاؤ ہمارا بچہ ہوگا کہاں ہوگا نہیں معلوم پھر کیسے پہنچوگی تم ماں کے قدم خود بخود وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں اس کا بچہ ہوتا ہے مجھے جانے دو نہیں صبر رکھو حوصلہ رکھو اللہ پر نظر رکھو اللہ ہی ہمارے بیٹے کا رکھوالا ہے ملکہ اختلا جہاں قلب میں مقتلہ ہیں ان کے دل پر جنگ ہار جانے کا بہت ستمہ ہے اب انہیں اپنا بیٹا ملنے کی کوئی امید نہیں رہی یہی ان کی بیماری ہے اس دنیا میں انسان جھوٹی یا سچی امیدوں کے سہارے ہی زندہ رہتا ہے جب امید یہ ختم ہو جائے تو پھر انسان بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے زندہ رہنے کے لیے امید بہت ضروری ہے بادشاہ سلامت ملکہ اختلا جاتا ہے میرے بیٹے میں تمہیں کہاں دھونڈوں کہاں سے لاؤں تمہیں کہ تمہاری تڑپتی ہوئی بے چین ماں کو چین نصیب ہو اس بیبسی کی حالت میں کوئی مددگار بھی نہیں ہم ہے تمہارے مددگار یہ دشمن کی کوئی چال ہو اس لئے پہلے لشکر کا ایک دستہ آگے بھیجو تاکہ وہ کسی بھی جگہ لال پہاڑوں میں سے اندر جانے کا کوئی راستہ بنائے پھر ہم ہم لائے رکھیے بادشاہ سلامت دل اس میں ہوش نبا کے سارت سے دور ہو جائیے آئیے بادشاہ سلامت نہیں نہیں ہمارے وفادار جا باست سپائی ہم پر قربان ہو گئے شیطانی موت انہیں نگل گئی کھا گئی ہم میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہم آگے جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے بادشاہ سلامت موسیقی موسیقی